چلے دوستو بات کرتے ہیں واقعانس کے لئے ایک سبت ہندی کی دو آپ کو پتا ہوگا جو کچھا بارہ ہندی کا بارڈ پیپر ہوتا ہے اس نے دو نمبر کے پوچھ لے جاتے ہیں تو دوستو آئے ہوئے کوسٹن پریویے سیر کے اگر اتنے آپ تیار کر لیتے ہیں تو اسی سے آپ کو ایک نئے کوسٹن دیکھنے کو مل جائے گا کیونکہ چار دی ہوتے ہیں کوئی ایک ہی کرنا ہوتا ہے چلے بات کر لیتے ہیں سب کی دوستو امپارٹنٹ والوں کی تو پہلا کیا لکھا ہے پہلا دیکھیں گے ایک منٹ پہلا دوستو لکھا ہے آپ کا جو ساستر جانتا ہو یہاں سے شروعات کریں گے نمبر ایک سے تو دیکھو جو ساستر جانتا ہو اسے بولتے ہیں ساسترک کی بولتے ہیں اور ستک کے لیے بلدان ہونے والا سہید بولتے ہیں اور جس کے ہاتھ میں سول ہو سے سولپاڑ بولتے ہیں اور سیو کا اپاسک ہو جائے گا سیو ہو جائے گا آگے سینہ سونے کا کمرہ کیا ہو جائے گا تو سینہ گار بولتے ہیں کیا بولتے ہیں سینہ گار جو سونے کا کمرہ ہوتا اسے سینہ گار بولتے ہیں آگے ساکھ کا ہار کرنے والا ساکھ کا ہاری ہو جائے گا ماس کا ہار کرنے والا ماسہ ہاری ہو جائے یہاں ساکھ کا ہار تو ساکھ سبجی سے ہے واہستان جہاں مردے جلایا جاتے ہیں اسے سمسان بولتے ہیں جو سچھا پردان کرتا ہے اسے سچھک بولتے ہیں جو سچھا پرابط کرتا ہے اسے بدیارتی بولتے ہیں چلے اگلے کوشٹن کی بات کر لیتے ہیں یہاں سے دیکھو جو سچھا پرابط کرتا ہے اس کو کیا بولیں گے سچھا رتھی بھی بول سکتے ہو و بدیارتی بھی بول سکتے ہیں اس میں کنفیوجن نہیں کرئے گا جو ہمیشہ رہنے والا اسے ساسد بولتے ہیں جو چھڑ بھر میں سوافت ہو جاتا ہے اسے نصر بولتے ہیں جو ستر کی حدیہ کرتا ہے اسے ستتدھن بولتے ہیں سلا پر خدا لیک ہو جائے جسے اسوگ نے اپنے سلا لیک لکھائے تھے تو اپنے اپلندھیوں کو پتھر پر لکھا دیا تھا جو پتھر پر لکھا جاتا ہے اسے سلا لیک بولتے ہیں سلا کا مطلب ہے ہوتا ہے کیا پتھر چھا پیرو والا تو چھٹپت بولتے ہیں جو بھورا آپ کا ہوتا اس کا پہرہوچی بھی ہے آگے ہاتھ کی سفائی تو ہست لاغ ہو ہوتا ہاتھ کی سفاہی کیا ہوتا ہے ہست لاغ ہو ہوتا آگلے کوشن کی بات کر لیتے ہیں دوستے نوٹس بنا کے آپ لکھ لیجئے گا یہ کوشن امپارٹنٹ ہے یہاں سے آگے دیکھیں گے ہت چاہنے والا ہت ایسی ہو گیا ہمیشہ ہرہ بھرا رہنے والا صدا بہار ہو گیا جو صاحب کو پکڑتا اور اس کا کھیل دکھاتا ہو اسے سپیرہ بولیں گے جو سب کو برابر دیکھتا ہو اسے سمدرسی بولیں گے جس میں جیو اور تھا جیون ہو تو اسے کیا بولیں گے سجی ہو جس میں نہ ہو جیون اسے کیا بول دیں گے نیر جیو بول دیں گے سب ہی بچوں کوئی پتہ ہوگا آگے دیکھیں گے ایک ساتھ اتپن ہونے والا سمبھوت کیا بولیں گے ایک ساتھ اتپن ہونے والے سمبھوت بولیں گے جو اپنے ہی اولم پر رہتا ہے اسے سالم بھی بولتے ہیں اور جو دوسروں کے اولم پر رہتا ہے اسے پائرہ سیٹ یا پرجیوی بولتے ہیں جو ایک اسطحان سے دوسرے اسطحان پر بدلا گیا ہو اسے استھانا پند بولتے ہیں جیسے دوستو آپ کی پتا جی جاب میں ہوں گے تو ان کا ٹرانسفر ہوتا ہے ٹرانسفر کا جو ہندی روپانترڑ ہے اسے بولتے ہیں استھانا پند بولتے ہیں کیا استھانا پند یا استھانا انتریت بولتے ہیں آگے دیکھیں گے جو سوید یا پسینے سے اتپن یا جنمتہ ہو اسے سویدج بولتے ہیں اور جو انڈے سے جنم لیتا ہے اسے انڈج بولتے ہیں جو پند سے جنم لیتا ہے اسے پندج بولتے ہیں تو یہ بھی یاد دلیں گے تینوں آگے دیکھیں گے جو ایک منٹ یہاں سے جو سرب سادھارٹ جن کے لیے اسے بولتے سارب جن کہتے ہیں دوستے ساربنی کستان ہے اس میں سب لوگ جا کے بیٹھ سکتے ہیں جو آسانی سے اپلبد ہو جائے اسے بولتے سلب اور جو آسانی سے نہ اپلبد ہو اسے بولیں گے درلب بولیں گے جو سب کچھ جانتا اسے سربق کی بولتے ہیں آگے دیکھیں گے اگلا کوششن جو سب کچھ بچھڑ کرتا ہو کیا جو سب کچھ بچھڑ کرنے والا ہو یا کرتا ہو اسے سرب بچھی بولیں گے جو پڑھنا لکھنا جانتا ہو اسے ساتھر بولیں گے اور جو نہ جانتا ہو اسے نرچھر بولیں گے جو دیکھنے میں پریے لگتا ہو پریے درسی یا صدرسن صدرسن آفصن میں نہیں ملے گا پریے درسن ملتا ہے آدھیکتر آگے دیکھیں گے جو دیکھنے میں پریے لگتی ہو تو پریے درسکہ بولیں گے کیا بولیں گے پری درشکہ یا صدرسنا بولیں گے جو ساروت بیابت اسے سرب یاپک بولتے ہیں جو ہو سکتا ہے اسے کیا سمبھ بولتے ہیں جو نہیں ہو سکتا اسے اسمبھ بولیں گے یہ بھی آپ سب کو پتہ ہوگا جہاں سے دیکھتے ہیں انگلی کوششن کی بات جو سب کو سا لیتا ہو اسے سرب ساہ سرو بولیں گے اور جو سویمت پن حوا اسے سویمبھ بولیں گے اور جو کہو سویم کا ہی چاہتا ہو چاہتا ہو یا اپنا منتب بسادنے والا اسے سوارتھی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں سوارتھی بولتے ہیں اور جو بائیں ہاتھ سے ہتھیار چلانے میں دچھو اسے سبو سانچی بولتے ہیں یہاں بھی دوستو ان کی بندی نہیں لگی بٹھ ہوگی سبو سانچی بولتے ہیں ان کی بندی بھی ہوگی سبو سانچی یا آپسن میں یہ نہیں ملے گا تو ڈیبرا ملے گا کیا ملے گا آپ کو ڈیبرا ملے گا یہ لگا دیں گے کیا لگا دیں گے ڈیبرہ لگا دیں گے اگلے کوششن کی بات کرتے ہیں جو دوسروں کے اسطحان پر آئیس تھائی روپ سے کام کرتا ہو تو اسے اسطحانہ پندر بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اسطحانہ پندر بولتے ہیں ابھی دیکھو جو اس سے پہلے آیا تھا وہ کیا تھا وہاں بیکتی جس کا ٹران پر ہو جائے ملکہ جس کا اسطحان پریورتیت ہو جائے یا اسطحان بدل جائے اس سے اسطحانہ آمتر بولتے ہیں اور کسی دوسرے کے اسطحانے پر کام کرنا کیا کہلاتا ہے اسطحانہ پندر کہلاتا ہے آگے دیکھیں گے جو آگرہ سطح کے ساتھ کیا جائے اسے سطحانہ آگرہ بولتے ہیں جو اس مرڑ رکھنے یوگ ہیں اس مرڑ کے مفر ہوتا ہے یاد تو اسے اسمرڑ یہ بولیں گے جس کی گریبہ سندھر ہو اسے سگریب بولیں گے اور جو استری کے وسیب ہوتے یا استرید جیساں سبھاؤ کا ہو اسے استرید مہرہ بولتے ہیں اگلے کوشن کی بات کر لیتے ہیں جو صدا صبح دائک رہتا ہے جو صدا صبح دائک رہتا ہے اسے صدا صبح بولتے ہیں جہاں کھانا صدیو مبت میں دیا جاتا ہے اسے صداورت لنگر یا بھندارہ بولتے ہیں بڑھ اپسن میں صداورت زیادہ ملنے کے چانسر رہتے ہیں آگے دیکھیں گے صدرسن کو دھارٹ کرنے والا صدرسن دھاری ہو جائے گا جس کے نکھ میں صوب کے سمان ہو صوب نکھا ہو جائے گا جو سریر سے اس تھول ہو اس تھول کائے بولتے ہیں آگے دوسروں کی حت کی اچھا حتہ سڑا ہو جائے گا جس کا بھائی چھین لیا گیا اسے حرت بند بولتے ہیں کیا بولتے ہیں حرت بند بولیں گے آگے دیکھیں گے ہردائی کا عبیدار کرنے والا درست ہردائی عبیدارہ جسے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا بلڈ بہو نکلا ہم نے دیکھ لیا بھی ہو سو گئے تو اس گھٹناو کو ہردائی عبیدارہ کو بولتے ہیں جو دوسروں کی حتیہ کرتا ہو اسے حتیارہ بولتے ہیں وہاں کعبی جو کیول سنا جا سکے صرف بھی کعبی ہو جائے گا جو سننے یو کی ہو اسے سروڑیے بولتے ہیں سروڑتب بھی بولتے ہیں جو کانوں کو سننے میں مدھر لگے اس کو سروتی مدھر کیا بولیں گے سروتی مانے سننے میں مدھر مانے میٹھا لگے اسے سروتی مدھر بولتے ہیں اگلا جو کانوں کو سننے میں مدھر لگے صورتی مدھر جو سویم کام کر کے جینے والا ہو یا اپنے ہاتھ سے جینے والا ملہب پیرا سیڈ نہ ہو ملہب کام کر کے ہی جینے والا پنجیوں نے اپن کرنے والا ہو اسے بولتے ہیں سرم جیوی کیا بولتے ہیں دوستو اسے بولتے ہیں سرم جیوی تو دوستو اگر آپ اتنے کوشن تیار کر لیتے ہیں تو آپ کے ایک جام میں جو ایک دیکھو سب سے پہلے تو اس میں چار آف سندھیے کہ آپ تھوڑا پریکٹس اگر کر لیے تو کر لے جائیں گے دوستو اور دو دو نمبر دیکھو بندو بندو سے سندھ بنا دو دو نمبر آگے چل کے آپ کی میرٹ کو بڑھا دیتے تو ویڈیو دوستو اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرپ کر دیجئے جہن